سائنٹیفٹ نوٹیشن کسی بھی بڑے عدد کو یا چھوٹے عدد کو سائنسی ترقیم میں لکھنے کے ٹیٹوریل کے سلسلے کا یہ دوسرا ٹیٹوریل ہے ابتدائی معاملات ہم آپ کو پہلے ٹیٹوریل میں بتا چکے ہیں اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر سات ڈجٹس پر مشتمل ایک عدد ہے یہ چونکہ ایک بڑا عدد ہے اسے سائنسدانوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی آسانی سے لکھنا پڑھنا اور بار بار لکھنا آسان نہیں ہے اس لیے ایک مختصر طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے تاکہ عدد کو دیکھتے ہی فوری طور پر اس کو سمجھ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے اس انداز میں کسی بھی عدد کو لکھنا سائنسی ترقیم میں لکھنا کہلاتا ہے تو اس سات ڈجٹس پر مشتمل عدد کو ہم آپ کو سائنسی انداز میں لکھنا سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد آپ ٹیٹوریل ون میں دیکھ لیجئے جو یہ ہے کہ اس قسم کے کسی بھی عدد کو کتنا ہی وہ چھوٹا یا کتنا ہی بڑا ہو دس کی طاقت کے انداز میں لکھا جاتا ہے پہلے قدم کے طور پر آپ گنیئے کہ یہ کہیں آپ کو ہم بتا چکے ہیں یہ سات آپ دیکھئے اس وقت اس عدد کا اشاریہ کہاں ہے آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن یہ یاد رکھئے کہ جس عدد میں اشاریہ نہیں لگا ہوا اس کا اشاریہ جہاں عدد ختم ہو رہا ہے اس کے بعد آخر میں ہے یعنی یہاں آخری ہندسہ چار ہے تو چار کے بعد اشاریہ ہے اور اشاریہ کے بعد کیا ہے جہاں کچھ نہیں ہے وہاں زیرو ہے تو اس عدد کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اشاریہ کے بعد آپ زیرو ایک دو یا جتنے مرضی لگا لیجئے اب سائنسی ترکیم میں لکھنے کے لیے اس اشاریہ کو ہم یہاں سے ہٹا کر بائیں طرف پہلے غیر صفری عدد کے بعد لائیں گے اب اس عدد میں کوئی ہندسہ صفر نہیں ہے اور پہلا بائیں طرف سے پہلا ہندسہ کون سا ہے ایک یعنی اشاریہ چار کے بعد سے ہٹے گا اور ایک کے بعد آئے گا تو اب عدد کیا ہو جائے گا ایک اشاریہ پانچ اے دو ایک چار آپ یاد رکھئے کہ اشاریہ کے بعد جتنے مجھد ہوتا ہے اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے تو اب یہ عدد یہ بن گیا اب آپ یہ دیکھئے کہ اشاریہ جہاں تھا وہاں سے بائیں طرف کتنے ہندسے اس نے کراس کیجئے تو اس نے چھے ہندسے کراس کی لہٰذا ہم جو اشاریہ کا سفر ہے بائیں جانب اسے دس کی طاقت میں لکھیں گے جتنے ہندسے اشاریہ بائیں جانب کراس کرے گا دس کی طاقت اتنی ہی ہوگی تو اس عدد میں اس عدد کو سائنسی انداز میں لکھنے کے لیے چونکہ اشاریہ نے بائیں طرف چھے ہندسے کراس کیے ہیں لہٰذا دس کی طاقت چھے کے برابر ہوگا تو اب یہ عدد کیا بن جائے گا ایک اشاریہ پانچ ایک دو ایک چار ضرب دس کی طاقت چھے اب یہ سائنسی انداز میں سائنسی ترکیم میں لکھا گیا ہے ترکیم کا مطلب انداز ہے یا طریقہ تو یہ وہی عدد ہے کہ جو سب سے پہلے ہم نے لکھا تھا schöne کچھا جو کچھا جو موسیقی